ٹو سٹارٹ کیا گیا ہے نیپ کے اندر ویسے تو یہ چوتھا کیس ہے اس پارٹ ٹو کیس کے اندر یہ ہوا کہ ہم نے پریریس بیلز فائل کی کیونکہ گرفتاری ڈالی گئی تھی اور گرفتاری بھی کیسے ڈالی گئی تھی کہ پریریس بیلز فائل کی تو فوراں نہیں گرفتاری حالin کہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پریریس بیلز فائل کرتے ہیں تو آپ اس میں نوٹسز نہیں کرتے بلکہ بیل دیتے ہیں اس وقت کے تساب عدالت نے بیل نہیں دی اور اس میں نوٹسز کر دیئے اور خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی بعد میں گرفتاری ڈال دی گئی جب عدد کیس والا برید کا فیصلہ آیا تھا ہم بڑا فاضح کرنا چاہتے ہیں آپ کو کہ پہلی گرفتاری جو ڈلی تھی اس کے اندر کون کون لوگ تھے نمبر ون احتصاب عدالت کے جج جنہوں نے بیلز نہیں دی اور نوٹسز کر دیئے نمبر دو کون تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جنہوں نے بار بار جو ایک کیس لگانے کے بعد کیس کی شنوائی نہیں کی پانچ دفعہ کیس لگا جس میں نوٹسز چیلنج کرنے کے حوالے سے ہم نے صدا کی تھی وہ لگا اور اس چیلنج کرنے والے جو پٹیشنز دیں ان کے اوپر سماعت نے کی تو لہٰذا وہ بھی شامل اور تیسرا یہ ہے کہ اس گرفتاری کے خلاف ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تو وہاں پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ نیب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اب ہم ریفرنس دائر کر چکے ہیں تو اب آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر روز یہ بات کی جارہی تھی کہ عمران خان صاحب ادھر تو اپوز کر رہے تھے نیب تر عمیم کو تو ادھر جو ہے سب سے بڑے بینیفیشری وہ بن گئے کیا وہ جیل سے باہر آ گئے ہیں جیل میں پڑے ہیں وہ تو نہیں نکلے وہ تو کیس سے چل رہے ہیں اور جہاں تک توشہ خانہ کیس کی بات ہے آج نیب کی ٹیم وہاں پہنچی ہے نیب کی ٹیم نے جا کر یہ کہا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دی ہے اس فیصلے کی روشنی کے اندر یہ کیس جو ہے یہاں پر اب چل نہیں سکتا تو لہٰذا اس کیس کو ٹرانسفر کیا جائے یہ ہم نہیں کہہ رہے تھے یہ انہوں نے آکے کہا ہے اور ہم نے جا کر یہ صدا کیا ہے کہ جو پری ریس بیلس تھی جو ہم نے دائر کی ہوئی تھی ان کے اوپر ساری پری ریس کہہ رہا ہوں پوسٹ ریس بیلس تھی جو دائر کی ہوئی تھی اس کے اوپر جو ہے فیصلہ دیا جائے لیکن آج فیصلہ جو ہے محفوظ کیا گیا دو تین گھنٹے ہم انتظار کرتے رہے اور اب جو افسوسنا خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے جو عدالت نے آرڈر جاری کیا ہے اس آرڈر کے تحت جو سپیشل جائے سنٹرل ہیں ان کے پاس وہ بیلس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریفرنس ہے ان دونوں کو ٹرانسفر کر دیا ہے اب کسی طرح سے یہ جو نیب کا قانون ہے اس کے تحت یہ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا تھا اس کے تحت یہ ٹرانسفر نہ کرنا جو ہے وہ قانون میں جو ہے وہ کرنا لکھا ہوا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ہم نے پورا اسس کیا اور دوسری طرف آ جائے اور دوسری طرف آ جائے اور دوسری طرف آج وہ ٹرانسفر کیا گیا تو ہم اس کے اوپر جو ہے اب اپنا جو لاعمل ہے وہ انشاءاللہ اللہ لیگل جو پرسیڈنگز آگے اس کو بڑھانا ہے جو لیگل جو ہے سارے معاملات کرنے ہیں وہ ہم انشاءاللہ کریں گے دوسرے نمبر پر میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھنا چاہوں گا جو خان صاحب نے باتیں کی ہیں اور اس کے بعد حاصل بھائی بات کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ جلسے کے حوالے سے خان صاحب کو بتایا خان صاحب نے جو ہے مکمل طور پر اس مینان کا اظہار کیا کہ جس طرح سے لوگ نکلے ہیں لوگ گھروں سے نکلے ہیں اپنے فیملیز کے ساتھ پہنچے ہیں حالانکہ راستے میں رکاوٹیں تھیں راستے میں ہرڈل تھیں گرفتاریاں سارا کچھ تھا کنٹرینرز تھے اور جس طرح پہنچے ہیں حقیقی ازادی کے لیے خان صاحب نے ان کے اس پہنچنے کو اس جلسے کی کامجابی کو بڑا سراہ ہے اور خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ نیکس جلسہ جو ہے لاہور میں ہونے جا رہا ہے تو آپ تمام لوگ لاہور جلسہ جلسہ میں شریک ہوں حقیقی ازادی کے لیے آپ نے پہنچنا ہے جیسے آپ یہاں پہنچے اسی طرح سے آپ نے وہاں پہنچا ہے جس طرح کراوڈ چارج تھا جس طرح لوگ وہاں پر جس طرح سپیچز آپ نے دیکھی لوگوں نے کی ہمارے تمام لیڈران نے کی جس طرح لوگ خان صاحب کے حق میں نعرے لگا رہے تھے جس طرح تصویریں پکڑ کر لوگ کھڑے تھے جس طرح لوگ محبت کر رہے تھے خان صاحب سے جس طرح لمبی لائنیں کلومیٹرز کے اندر لگی ہو تھیں تمام چیزیں خان صاحب کو بتائیں اور خان صاحب نے بڑا اتمنان کا اظہار کیا اور ان کے اس طرح کی تمام ایکٹیوٹیز اور پہنچنے کو سراؤ اور ساتھ ساتھ جو شیلنگ کی گئی ہے ریاست کی طرف سے وہ بھی بتایا تو خان صاحب نے اس کی اوپر بھی بات گئی انہوں نے کہا کہ وہ کوئی جو ہے وہ میریج ہال کے اندر آج ہیں سار میریج ہال کے اندر جو ہے وہ کوئی میٹنگ تھی جس کی اوپر اتنا جو ہے وہ فوراں ہی سات بجے کے بعد شیلنگ کر دی گئی ہے صرف اور صرف مسئلہ کیا ہے جب کوئی بندہ ایک چوری کرتا ہے اس چوری کو چھپانے کے لیے پھر سو اس کی اوپر گناہ کرنے پڑتے ہیں اور وہ ہی کیا جا رہا ہے انتظار بھائی آپ کے سامنے فیصل بھائی تھوڑی بات کریں گے پھر اینڈ کی اوپر میں آئے اچھا بات یہ ہے جی کہ ہمارا یہ جسیئن سپیشلی تھا کہ میں جو پینڈنگ کیسز ہیں اس کو صرف عدالت کے اندر ہی ڈیل کریں گے میڈیا پہ نہیں آئیں گے لیکن آج مجھے مجبورن جو ہے یہاں پہ آکے آپ سے بات کرنا پڑی ہے سپیشلی جو آج توشہ خانہ دو کا یہ فیصلہ آیا ہے اعتصاب عدالت کے جائچہ آپ نے جو کیا ہے تو اس وقت جو بشرا بیگم ہیں ان کے اوپر یہ بات عدالت نے ثابت نہیں کی ہے کہ جب نیاب نے ویڈرو کر لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیس اب نیاب کا نہیں ہے تو پھر وہ کس جرم میں جیل میں ہیں اگر آپ کے اوپر ایف آئی اے کا کوئی مقدمہ ہے تو ایف آئی اے کوئی مقدمے میں پہلے انکواری ہوتی ہے انکواری ہونے کے بعد جو ہے وہ معاملہ آگے پڑتا ہے اور فریکین کو موقع دیا جاتا ہے تو آج اس طرح سے جیس اب نے یہ آرڈر کیا ہے یہ آرڈر جو ہے نہ آئین کے مطابق ہے نہ قانون کے مطابق ہے نہ مروجہ اصول و ضوابط کے مطابق ہے اس کے لئے تو جو لاعمل ہے وہ ہم بالکل ایڈاپٹ کریں گے اور کلی کریں گے لیکن اس وقت بشرا عمراند خان جو ہیں وہ جیل اور پریزن ایتھارٹیز کی ان کے اوپر جو کیس تھا وہ نیاب نے واپس لیا ہے اور واپس جج نے اس کو ٹرانسور کیا ہے اف آئیے میں وہ کیس جب تک اف آئیے میں جاتا ہے جب وہ کیس بنے گا دوبار انویسٹیگیشنز ہوں گی تو وہ دیکھا جائے گا تو اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بشرا عمراند خان کو فوری طور پر ریلیز کیا جائے اور یہ آج کے بعد جب تک وہ جیل میں رہیں گی تو وہ ان لیگل کسٹڈی ہے وہ کسٹڈی جو ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے بالکل خلاف ہے اور یہ ایک بات میں کہنا چاہا رہا ہوں کہ دیکھئے ہمارے ریفرنس جو فائل کیے گئے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل میں قاضی فائزیسا صاحب کے خلاف اور چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف اور کمیشن کے خلاف اور دیگر جو ہیں یہ ریفرنس فکس نہیں ہو رہے تو اس میں جن کے خلاف ریفرنس ہیں وہ جو ہیں وہ خود کسٹوڈین ہیں تو ہماری سپریم کورٹ سے یہ ایک ریکویسٹ ہوگی کہ وہ ریفرنس فورا لگائے جائیں اور قانون کے مطابق جو ججز اس کے میمبر بنتے ہیں وہ یہ ریفرنس کو بیرٹ پہ سنکے اور ہماری جو چیزیں ہیں وہ بھی کریں اور جو کمیشنر براولپنڈی ہیں لے کر چٹھا ان کو بھی اس پروسیڈنگز کا حصہ بنایا جائے اور ان کا جو سٹیٹمنٹ جس کے بعد سے وہ غائب ہیں وہ جو ہیں وہ پبلکلی ریکارڈ کیا جائے اوپن ٹرائل ہو تاکہ جو پروسیڈنگز ہیں یا وہ میڈیا کی موجودگی میں بھی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ جو الیکشن کا فرارڈ ہوا ہے اس کو کس طرح سے کور کیا جا رہا ہے اور اس میں ایک اور جو ہے الیکشن کمیشنر نے اور کمیشنر نے جو اپنے فرائز سے پیلو تک کی ہے اس کو ہم یہ ہماری آج یہ اور یہ میں عمران خان صاحب کی طرف سے اور بشرا عمران خان صاحبہ کی ہدایت پہ یہ ہم آج سے آپ کے تھرو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ریفرنسز جو ہیں فوری طور پر فکس کیا جائیں اور ان پر فیصلہ کیا جائیں میں تھوڑا فا میں آٹ کرنا جاؤں گا بس تھوڑا سا جی جی یہ لگائیں یہ بھی لگائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت شکریہ آپ کا بارہ جولائی دوہزار چوبیس کو عدد کیس کا فیصلہ آیا تھا اور یہی جائج صاحب تھے محمد علی وڑائی صاحب جن کے سامنے میں نے خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی درخواست زمانت دائر کی تھی ہم نے استعداق کی تھی کہ پری ایرس بیل دی جائے کیونکہ اب ان کے تمام مقدمات ختم ہو چکے ہیں اور اگر آپ نئے مقدمے کے اندر ان کو زمانت دے دیں گے پری ایرس بیل دیں گے تو یہ آج جیل سے باہر آ جائیں گے لیکن اس دن ان جائج صاحب نے ایک غلط فیصلہ کیا اور پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ملزم عدالت میں موجود ہے اور پہلی درخواست زمانت پر جائج نے زمانت لینے سے انکار کیا اسی شام کو آپ نے دیکھا چے مورم کو یہی اسی جگہ پر ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ بشرا بی بی کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا آج پھر وہی جائج صاحب ہے محمد علی وڈائج صاحب انتہائی غلط فیصلہ کیا گیا ان کو اختیاری حاصل نہیں تھا کہ وہ اگر کیس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں یا درخواست زمانتوں کو وہ کسی اور جائج کے پاس بھیج رہے ہیں تو صرف اور صرف عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواستیں بھیجی گئی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جب این آر او ٹو آیا تو بہت سے کیسز پینڈنگ تھے بہت سی عدالتوں میں کیسز تھے لیکن کسی عدالت میں نواز شریف زرداری ان کی بہن یا مریم بی بی یا شباز شریف کسی کا کیس نہیں بھیجا گیا صرف آج عمران خان اور بشرا بی بی کا کیس کسی اور عدالت میں اس جائج نے بھیجا ہے جس کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ بھیج سکے یہ صرف یہ بھیج سکتا ہے یہ کر سکتا ہے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ یہ نیب کو واپس کرے یہ ریفرنس واپس کرے یہاں پر اپنی طرف سے عمران خان کو گلٹی ڈیکلیئر کر کے یہ ایک اور عدالت کی طرف بھیجنے کی کوشش کی جاری ہے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر قانون کے مطابق قانون کو اسی طرح سے روندہ جانا ہے آئین کو اسی طرح سے روندہ جانا ہے اور کسی نے اس کا خیال نہیں کرنا ہم نے آج تک جتنے مقدمات جہاں لڑے ہیں خان صاحب نے اور بی بی نے جتنے مقدمات فیس کی ہیں تمام قانون کے مطابق کی ہیں لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے وہ سب غیر قانونی ہیں کسی قانون کے اندر بی بی صاحبہ کو جیل کے اندر رکھنا اس وقت قانونی نہیں ہے سرسر غیر قانونی اور یہ بدماشی ہے یہ سسٹم کی بدماشی ہے جو آپ کو سامنے آگئی ہے اس وقت اور اس کو قوم دیکھ رہی ہے ہم نے بار بار استضاع کی کہ اگر آئین کے مطابق ہمیں چلنے دیا جائے تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں پر امن ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پر امن طریقے سے اتجاج میں آئیں لیکن جب آئین کو آپ بے وقت کر دیں گے آئین کو آپ آپ بے مانی کر دیں گے قانون کو آپ سنیں گے ہی نہیں اور ایسے فیصلے کروائے جائیں گے جن کا قانون کے اندر کوئی جگہ ہی نہیں ہے تو پھر سری لنکا جیسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے مغلہ دیش جیسی بھی ہو سکتی ہے بہت چکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بطور صدر آئیہ لف پاکستان اور خان صاحب کے وکیل کی حیثیت سے جو آج پرسیڈنگز ہوئی ہیں اور جس انداز میں یہ پرسیڈنگز ہوئی ہیں یہ صرف آدھے گھنٹے کی پرسیڈنگز ہونا چاہیے تھی جو کہ صبح دس بجے سے شروع ہو کے ابھی چار بجے تک چلتی رہی ہیں کوئسچن کتنا تھا عدالت کے سامنے کہ اب نیب آرڈینئنس کے تحت جب یہ جرم نہیں رہا تو اب یہ کیس کیسے پرسیڈ ہو سکتا ہے اس کے اندر اسلامباد ہائی کورٹ کے اس کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ موجود تھے کہ جب ایک اوفینس کسی ایک کورٹ کا ٹرائبل نہ ہو اور کیس کسی دوسری عدالت میں بھیجنا مقصود ہو تو اس وقت جو کسٹڈی ہے وہ الیگل ہوتی ہے اس لیے ملزم جو ہوتا ہے اس کو اس کا بیل آرڈر دیا جاتا ہے شورٹی بانڈ کے اوپر ملزم کو ریلیز کیا جاتا ہے آج اس عدالت نے ایک غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ کیا جس کے اندر انہوں نے خود ہی اس بات کو بھی ڈیٹرمن کر دیا کہ یہ کیس ایف آئی اے کی جوریس ڈکشن میں بنتا ہے جبکہ قانون میں ایسا کوئی جوریس ڈکشن ایف آئی اے کورٹ کو نہیں دی گئی جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس میں کسی کوٹ کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے کامپیٹنٹ کوٹ کی جوریس ڈکشن کو اسرٹین کرنا ہے لیٹر آن لیکن انہوں نے یہ غیر قانونی فیصلہ کر کے آج یہ میٹر ریفر کر دیا ہے اس کے اندر سراسر نائنصافی ہے یہ حکومتی ایما کے اوپر یہ مقتدر ہلکوں کی ایما کے اوپر یہ غیر قانونی حراست ہے اس وقت جیسے کسی شخص کو بغیر ایف آئی آر کے اٹھا لیا جاتا ہے جیسے کسی کو غائب کر دیا جاتا ہے آج بشرا بی بی کی حد تک یہ کسٹڈی آج جو وہ کوٹ لک پت جیل میں رہیں گی یہ چھے نو سے لے کے آج تک کی کسٹڈی بھی اللیگل ہے اور آج کے بعد کل تک کی بھی جو کسٹڈی ہے وہ اللیگل ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے لیکن مطالبہ کرتے ہیں اس فرم فورٹی سیون کی حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے کہ خدارہ اس ملک میں رول آف لاب باقی رہنے دیں لوگوں کی لائف اور لیبرٹی کے ساتھ نہ کھیلا جائے ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا آج جب قانون کے مطابق یہ جرم ہی باقی نہیں رہا تو آپ ان کو کس طرح سے اس عدد جیل میں رکھ سکتے ہیں اگلا جیسے خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے قانونی چارہ جو بھی کرنی ہے ہم نے اس قوم کو اس فستائیت کی حکومت کا چہرہ بھی بے نکاب کرنا ہے اور ہم نے اس اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ مطالبہ کرنا ہے کہ باز آ جائیں باز آ جائیں ایسے اقدام نہ کریں کہ قوم باہر نکلے قوم ان عدالتوں کا بھی گھراؤ کرے قوم ان عداروں کا بھی گھراؤ کرے قوم اس حکومت کو بھی خود اپنے ہاتھوں سے ڈھنڈے مار کے نکالے اس نہج پہ چیزوں کو نہ لے جایا جائے اور ویسے بھی ہمارے دین کے اندر ہمارے قانون کے اندر خواتین کے لیے ایک سپیشل لو موجود ہے سیکشن فور نائنٹی سیون کے اندر پروائزو دیا گیا ہے کہ جس کے تحت خاتون کی بیل میز میٹر آف رائٹ ہوتی ہے آج اس عدالت نے کالا فیصلہ جاری کیا اور اس کالے فیصلے کے اندر جو حق بنتا تھا بشرا بی بی کا اور عمران خان کا وہ حق چھینہ ہے وہ جن کے کہنے پہ چھینہ ہے قیامت والے دن ایک اوپر بھی انصاف کرنے والا بیٹھا ہے جواب دے ٹھہرنا ہے ان کو بھی اور سب سے زیادہ پوچھا قاضی کو جائے گا اور قاضی جب فیصلے غلط کرتا ہے تو ملک میں انار کی پھیلتی ہے تینکو برمات دیکھیں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج بتائیے کہ جی کچھ چیزیں رہ گئی تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے بات کی کہ ملک کے اندر جو اس وقت مہنگائی ہے جو اس وقت ملک کے اندر کہت بنا ہوا ہماری آمدنی جو ہے وہ کیسے بڑھ سکتی ہے خان صاحب نے کہا کہ جب آپ کے ملک کے اندر رول اف راہ ہوتا ہے تب آپ کا ملک آگے بڑھ سکتا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک میں تو قانون ہی نہیں ہے اور باہر سے لوگ جب انویشمنٹ کرتے ہیں تب آپ کے ملک کے اندر آپ کی انکم میں اضاف ہوتا ہے آپ کے ملک اندر مویشہ ٹھیک ہوتی ہے جب آپ کے ملک اندر غیر یقینی صورتحال ہو تو پھر نہ آپ کا ملک آگے جا سکتا ہے نہ آپ کی سیکیورٹی کنٹرول ہو سکتی ہے نہ آپ کے معاملات باقی ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ خان صاحب نے جو خاص طور پر ای بی این چینل کو جس طرح بند کیا گیا ہے خان صاحب نے اس چینل کی بندش کے حوالے سے بھی گیری تشویش اور دکھ کا اظہار کی ہے کیونکہ اس کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے کل ہمارا جلسہ جو ہے وہ لائف دکھایا تو میں نے خان صاحب کو بتایا کس ویس انہیں بند کیا گیا تو یہ نہیں جہاں پر جو بات کرے گا ٹویٹر کی اوپر کوئی ٹویٹ کر دے گا تو ہر چیز پر پابندی لگائی جا رہی ہے اس کے ساتھ تارک صاحب صاحب کھڑے ہیں میرے اور سمی بھائی کھڑے ہیں ہمارے سینئر ایڈوکیٹس کھڑے ہیں تو خان صاحب نے جب میں نے ان کے بارے میں بتایا تارک صاحب کے بارے میں تو انہوں نے عجاب نام ہی لیا کہ جس پمپ سے آپ نے افتتا کیا تھا تو فورا انہوں یہ لوگ اپنی تاریخ میں اپنا نام لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ حمود رمان کمیشن ریپورٹ خان صاحب نے آج اس کا دوبارہ تذکرہ کیا ہے خان صاحب نے کہا اس وقت بھی عوام کی رائے تسلیم نہیں کی گئے اس وقت بھی یہ اقتدار کے اندر ایسی صورتحال بن جائے تو ملک بنانا ریپبلک بن جاتے ہیں آج خان صاحب نے دیگر ملکوں کا حوالہ دیا سنگھا پر ارب وہاں پر انویسمنٹ ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے کیونکہ وہاں پر قانون کی بالہ دستی ہے جس ملک کے اندر قانون کی بالہ دستی نہیں ہوتی وہیں پر یہی صورتحال ہوتی ہے کہ ملک پستی کی طرف چلا جاتا ہے اور خان صاحب نے جلسے کے حوالے سے جو ہمارے لاوروں نے جا رہا ہے اور قاضی فائز صاحب کی ایکسنشن ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر قاضی فائز کی ایکسنشن کی گئی یا ججز کی تعداد بڑھائی گئی تو ہم پھر پروٹس کریں گے اور خان صاحب نے یہ بھی بات کی ہے کہ لاور کا جلسہ جیسے آپ نے کل کامیاب کیا خاص اور تمام عوام کے لیے کہ آپ پہنچنا ہے اور جلسے کو کامیاب کرنا ہے حقیقی ازادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں جس طرح آپ ڈٹ کے کھڑے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں انشاءاللہ کپتان کے وین میں ہمارا ملک آگے بڑھے گا اور ملک میں قانون اور آئین کے بالدست بہت شکریہ انشاءاللہ